تمام بانیاں عراقین و آبنین منتظمین مجالس و محافلِ ازادِ مقصدی برعوری واسطے سلوات تعجیلِ فرجِ ولی العصر روحی و ارواحنا لہو الفدا اچھی اچھی سلوات حدیبِ قلبِ مبارکِ امامِ زمان و روحِ مبارکِ سیدہ امامِ فاطمہ زہرہ بلند آواز اعوذ باللہ من شیطان و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا حُولَ بَلَا قُفَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَنِي لَعْزِيمُ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علام افضل السفراء والمبشرین حُولَ بِاللَّهِ الْعَنِي لَعْزِيمُ حُولَ بِاللَّهِ الْعَنِي لَعْزِيمُ حُولَ بِاللَّهِ الْعَنِي لَعْزِيمُ وَعْوا بِاللَّهِ الْعَنِي لَعْزِيمِ علانت اللہ علا آدائہم عجمین ملہونین می یوم اداوتہم علا یوم دین اما بعدو فقال عز شانو بسم اللہ الرحمن الرحیم و امرتو ان اعبداللہ مخلصا لہ الدین دعا ہے خلق علم جزل و لا جزال بھاری صاحب احسان تو سا تمام احباب دی تشریف آوری بانیاں دا انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہج منظور و مقبول فرماوی مہربان خالق تمام پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرماوی مالک الملک تمام عزاداران دی عزاداری قبول و منظور فرماوی اسا سارے انو عزاداران سید الشہداد لے چو قرار دےوی سنو امام حسین دی دکھی امدی دعا ماں نصیب فرماوی تمام اہل ایمان جو حج و زیارات دی رہ دے رکھتن مالک پورے فرماوی اس امام بارگاہ دی بنیاد رکھنے والے اتھے عزاداری دا احتمام کرنے والے اس امام بارگاہ دی وچ عزاداری شریک و مومن والے جتنے اہل ایمان دنیا تو چلے گئے ان مالکوں نہ دیا کبران و روشن و منظور فرماوی اس امام بارگاہ دی وچ خطاب فرماوی جتنے ذاکرین اور علماء وفات پا گئے ان انہوں مالک امام حسین دے جوار جگہ نصیب فرماوی اراکین انجمن جعفریہ دے تمام مرہومین نو اللہ دی ذات مغفرت فرماوی خصوصاً باجوہ صاحبان دے اللہ پاک درجات بلند فرماوی باجوہ صاحبان دے باقیات سالحات نو خیر و خوبی نصیب فرماوی خصوصاً جناب ذل افکار باجوہ صاحب نو اللہ پاک سر فرازی نصیب فرماوی ازاداریہ سید و شہدہ و استے ہما اوقات سائیے جمیلہ انجام دے منوالے تمام اہل ایمان بالعموم حاج بابا غلام شبیر خان صاحب بالخصوص اللہ پاک انہوں سے حت ادا فرماوی تمام بے اولاد مومنین مومناتنوں اللہ پاک عمر دراز والے بچیاں بچے نصیب فرماوی خصوصاً میٹا توں بھائی عارف خان جلہ بالا توں خان اقبال حسین خان اور عزیز زفر باس نو عزیز محمد تکی مولانا محمد علیہ صاحب نو مالک بچیاں بچے نصیب فرماوی جنا گھرچ بچیاں تے بچے نہیں مالک عمر دراز والے فرزندان نرینہ نصیب فرماوی سارے انو روح ازاداری سمجھن دی توفیق نصیب فرماوی عراقین انجمن جعفریہ دی توفیقات اچھی ازافہ فرماوی یہ ازاداری ساری نصیب فرماوی دائش امریکہ اسرائیل نخالق نیست و نابود فرماوی رابر محظم شیعان جہان قبلہ حضرت آیت اللہ سید علی خامنی اور بزرگ ترین عالم اور مجتحد مرجع حضرت آیت اللہ سید علی سیستانی دی مالک عمر دراز فرماوی مالک انا قلوم سانو استفادہ لہر دی توفیق عطا فرماوی دیر تک انا قلوم محمد وعال محمد انوار بکھیرن دی محلت نصیب فرماوی خلقِ کئنات یوسفِ گمگشتی زہرہ حجتِ ثانی اشرنا موسیدہر امامِ زمانہ دا جل زہور فرماوی اسانو حضرت دی محبت قلفت اور حضرت دی محیت نصیب فرماوی بلندہ آواز نال صلوات باز میرے اپنے سفر دے مشکلات دی وجہ تو یہ مسئلہ ناگسیر ہے کہ میں نو بجے ممبر نشین ہو جاوا اور دس بجے توڑے کولو مرخص ہو جاوا اس دن پس منظر اچھ کچھ میریاں اپنیاں سفری ذاتی اپنے کچھ سارے دن دی تھکن اس کے سمدے مسائل ہیں لہٰذا راضی رہے کرو آج فتح ممکنے توڑی مجلس تا دورانیاں تھوڑا جا گھٹ جاوے ماتا میں حضرت اسی دشوہ داہا سارے احترام نال کی تسے اللہ پاک انہاندہ بھی قبول فرماوے تے اللہ پاک اساڑی عبادت بھی قبول و منظور فرماوے سارے حضرات ایک دفعہ بلند آواز نال صلوات پڑھو خالقِ کائنات نے کچھ بندیاں نال وعدے کیتے ہیں کئی وعدے بندیاں اپنے اللہ نال کیتے ہیں خالق نے کیا وعدے کیتے ہیں جتنے اللہ نے وعدے کیتے ہیں اللہ اپنے سارے وعدے میں بھا رہے ہیں اسا اللہ نال کیا وعدے کیتے ہیں اکثر نوں تو یاد ہی کوئی نہیں اسا نوں یاد ہی کوئی نہیں اسا اللہ نال کیا وعدہ کیتے ہیں ویسے کیا خیال ہے کیتہ سے توڑے اقاعدے چھے بات شامل ہیں اسا وعدہ کیتا اللہ نال کیتا ساڑے اقاعدے چھے بات شامل ہیں قرآن کریم اس بات دا گوائے جو اسا اللہ پاک نال ایک وعدہ کی تا قدو وَإِزَ خَزْنَا مِيسَاكَا بَنِي آدَمَا جدا اللہ فرمید ہے میں آدم دے پترہ توں آدم دی زریت توں آدم دی پشت دے وچ ایک وعدہ لیا او وعدہ انہوں دے ذمہ ہیں جو نباہ میں کہ میں دھیر سارے وعدے کی تیان جیڑے میرے ذمہ ہیں جو میں نباہ اوفو بے آہدی اوفے بے آہدکم تو سا اپنے وعدے نبھائے کرو میں اپنے وعدے نبیس لیکن اڈا کریمیں جو اپنے سارے وعدے نبھا رہے ہیں اسا ماؤ گھاٹ وعدہ نال وعدے آج ایک چھوٹا جو وعدہ اس تے تبصر ہووے گا انشاءاللہ اور میں اپنی بات دی طرف لوٹ جاواں گا میں ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت دی خمیدی وجہ تو موتیش نہ رہ جائے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اپنے اس سارے کا موضوع دے مطابق بار چلاواں گا آج ایک چھوٹا جی گفتگو ایک کرن نور دی توڑے ایمان دی اس دھرتی دے ہوتے بکھیرنا چاہتا کچھ وعدے اللہ کی تین کچھ وعدے ایسا کی تین اس سارے بھول گیا ہیں اللہ دی ذات بھول دی نہیں اس کوئی وعدہ نہیں بھولیا اس سارے کلو سستی ہو جان دی ہے وہ دی ذات تغافر فرماون والی ذات ہی نہیں وہ سارے وعدے نہیں پاندہ ہے اس روٹی اکھیا ہی دیندہ ہے وہ زمین اتا کی تھی ہے یہ جو تک دے رہی ہے اپنی حاصل زراد چل رہی ہے پانی فراوان کے اسم لاہ ہر وقت حاصل ہے بعض اوقات بعض لوگ پریشان ہو جان دن ایک معمولی جئی مسلحات دی وجہ تو کہ جڑی اوڈی مسلحات چاہے جو اس طرح نہیں جس طرح تو زندگی چاہتا ہے اس طرح ہے جو میں بہتر سمجھ دا وقت ایک معمولی جئی کوئی کمی اگر ہوئے نہ زندگی ہے تو دیو تے اتنا رومنہ روندہ ہے حضرت انسان اتنا ساری زندگی گلے شکوے بہت ساری اللہ تبارک و تعالی نال بہو زیادہ ان شکوے دی خیفیت خیال رکھا کرو جو کچھ اس نے دیا ہے وہ زیادہ ہے جو نہیں دیا وہ تھوڑا ہے کیا خیال ہے جو کچھ دیتا ہے وہ زیادہ ہے جڑا نیسو دیتا وہ تھوڑا ہے اور اگر اس بات نو پھیلاؤ گے تو بہت پھیل جائے گی تو اٹھا زین کم کرے گا میں ایک صرف اشارہ کرنا ہے جو کچھ اس نے نہیں دیتا وہ جڑا نیسو دیتا وہی نہ سمجھو جو نہیں ملا جڑی چیز تو اتھے محروم رکھے اس میدانِ معاشرچ اس تے بدلچ بہت کچھ دے گا کسی نے حق نہیں سودی دیا تھا اٹھے اوڈا بدلہ دے گا کسی نے اولاد نہیں سودیتی اٹھے دے گا اوڈا بدلہ کسی نے اگر کوئی سہولت نہیں محروم اٹھے اوڈا بدلہ ملے گا ایمان کامل رکھو کوئی چیز زائے نہیں ہوتی اوڈے خزانے دے مچو کوئی کمی نہیں ہوتی بعض اوقات اج کل نوجوان نسل پڑی آگے چلی گئی ہے اور اوڈ چاندن کے پوری کائنات اساڑے مزاج اور اساڑی مرضی دے مطابق ہوں میں اکدی کدی وقت تو سنو اپنا انجرازدار بنا لیں دے نے کوئی تھوڑا بہت ساڑے نال اپنا غم دکھ شیئر کر لیں دے نے اور بعض اوقات وقت یہ جہاں دکھڑے بھی سنی دے اوہ جی اتنا بڑا حمد کی تھی شادی دے انتظام ہویا رشتہ بھی ہو گیا پھر غستوباد اوہ جی ساڑا کے بچیا بس اللہ پاک نے سنو کے دیتا اوہ میری شادی خراب ہو گئی نہ چل سکی بس اوہ جناب بس میں بس میں لٹے گیا میں ہجڑ پجڑ گیا ہیک پہلو تھوڑا جیا کمزور ہویا عزیز مکرم کیا پتہ آمن والا وقت کتنا اچھا ہو اوہ دا حساب کریں نے تیرا ہو ایک سلسلہ بگڑ گیا کتی یہ حساب کی تا ہی تیری حق انہیں ویتی پہیے تیرے پہر انہیں چل دے پہن تیرے ہاتھ انہیں کم کریں دے پہن تیری زبان انہیں بول دی پہیے کان تیرے انہیں سڑ دے پہن چار دیواری تیو میسر ہے اگر بچیے تھے اپنے باپ تھے گھر چلی گئی ہے تو باپ دا سایہ میسر ہے اگر بچہ ہے اور بیوی جدا ہو گئی ہے تو خدا ہو اور کوئی انتظام کر دے وے گا اللہ دی ذات دے اس خزانے تو مایوس نہیں ہو منہ چاہیدہ تیہو دے نال رج نہ ہو دیئے نعمتہ گین پانی ہے روٹی ہے صحت ہے نہ معلوم کیا کیا نعمتہ اس دیاں حاصل ہے اگر ایک نہیں ہے تو کیا ہوا اور او خانہ بھی خالی نہیں ہے مایوس سب دیوے چھو بھی پور ہو جائے گا ہم اللہ کے لئے کیا کرتے ہیں ہم اللہ کے لئے کیا کرتے ہیں حساب کرو فرمائے وَأُمِرْتُ عَنْ عَابُدُ اللَّهَ مُخْلِسًا لَحُدِّينَ میں محمد نو اللہ دا حکم ہے کہ میں اللہ دی عبادت کرا مُخْلِسًا لَحُدِّينَ اس دے عجر دی امید رکھے علماء کرام ارطلاب قل محضرت اللہ لفظ دین عجر دے واسطے بھی استعمال ہوئے مَالِكِ يَوْمِدِّينَ یعنی جزا کے دن کا مالک میں اس دی عبادت کرا اور خالصتاً صرف اس دی جزا دا امیدوار یہ کل توڑے کوئی پوچھ نہیں پیغمبر اسلام جتنی عبادت کر دے ہیں ساری دی ساری اخلاص والی ہوں دیا یہ نا یہ ساری مسجد الحرام اچھ کر دے ہیں بیت اللہ اندنال کھڑے ہو کے کر دے ہیں مکہ دے بچ کر دے ہیں لیکن قدی قدی تھوڑا جیس سمائن بن کے خوراک نال چاہ کے او کوہِ حرادِ اُتھے تشریف لے گیتے ہیں تو سے کدھی غور کیتی ہے کہ ہوسو جو آن بیٹھے ہوسو حمد آلے دھڑے گئے ہوسو توڑ ہار تک بھی چڑ گئے ہوسو میں تھے دو ترائے دفعہ کیاں ڈھلے تلو کھلو گے ویتا مہتا مہتا مہیو جو آن بندہ کیتا ہی ریڑ کے ڈائی میں پاوا تو سے ہوسو حمد والے ماشاءاللہ تشریف لے گئے ہوسو بھائیور یہاں کھڑا پہ کر دیں تشریف لے گئے الحمدللہ تلے میں بھی کھڑا رہے ہیں پہاڑی دے تلے تبروں کا اور ایک بات یاد رکھو جنہیں اتے گئے ہو تشریف لے گئے ہو انہیں بھی یہ چیز محسوس کی تھی اسی کہ جتھے جتھے میرے پیغمبر نے ڈیرہ لائے اس جگہ دے ہوتے آج تک خوشبو موجود میں جدہ تیسری مرد بانیاں میدانے بل میرے خیال عمرے دے باستے گیاں میدانے اوت دے ویچ زیارتہ کی دیاں میں معلوم ہا کہ او جگہ جتھے حضرت امیر المومنین نے پاک پیغمبر نو اس جنگ دے دوران آڑ کے بٹھایا وہ پہاڑی دے ایک چھوٹا دری چاہا این یہ ونڈو جتنی جگہ سمجھ لاؤ جتھے پاک پیغمبر بیٹھے رہے اگر دے شورتے نائن ونڈ دے دے جدہ ہاں دے موقع دے ونی آو تھے دو ڈنڈ کے چاہ کے کھلوتے ہوں دیا میں دے مت آو لیکن اس دن شورتے کے انہیں میں انہوں معلوم ہا میں کسے کیا اسی طرف اسے امید دے کہ میں جا کے زیارت کروں اس مقام دی جتھے پاک پیغمبر بیٹھے رہے ہیں اتھے چونکہ اتنا خیال نہیں رکھ دے وہ لوگ انہیں چیزیں تھا ایک سیڑ دے اتھے بکری دیاں بینگڑی ہیں بھی میں جے تک یاد ہے تھلے لیکن جتا اس مقام دے میں قریب جا کے کھڑا ہویاں جتھے پاک پیغمبر بیٹھے رہے ہیں اس جنگ دے دوران زخمی ہو کے یقین فرماؤ کہ باوجودے کے کوئی اس جگہ انہوں اہمیت نہیں دیندہ اور اس دا خیال نہیں کردہ میں جو ہی اس جگہ جے قریب پہنچیاں ایک ایسی بہشتی خوشبو میرا استقبال کیتا ہے لالا ہیلی لالا ہیلی تیریری میں آئیتیں نہیں بھول سکیں آئیتیں نہیں بھول سکیں حضرت جاندیا انغار احرام کیوں کدھی غور فرمایا نہیں عبادت تمسط الحرام اچھی ہو سکتی ہے قابض کول بھی ہو سکتی ہے اور حضرت خالصتا للہ عبادت کر دیا میرے پیغمبر کی عبادت کے بارے میں ایک بال برابر بھی کسی کو خیال کا حق نہیں ہے خیال دی حد تک بھی معاف نہیں ہے کہ کوئی خیال کرے کہ حضرت دی عبادت اچھ ایک بال برابر بھی کہ کوئی اور شہبہ ہو نہ میرے پیغمبر دی ساری عبادت خالصا للہ ہے لیکن غار احرام کیوں جاندے ہیں پھر سوال ہے سوچو کیوں جاندے ہیں اس واسطے جو اس قحمہ کا حمید وچ بعض اوقات ایسا ہو جاندہ ہے جو کئی مسروفیت نکلا دیئے اس جگہ تے جا کے کلی طورت یک سو ہوگے کہ صرف اور صرف یاد خدا ہو اور میں خانیوں میں تمام تر انہ علائق قلوں انہ سارے سرسلیتوں صرف اور صرف عبادت خدا دی لذت اگر قامل محسوس ہوں دیا اتغار حراج اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم تمہیں قدی قدی توڑیاں نجی زندگیاں دیوچ بھی مداخلت کر لیں نہ معاف کیتا کرو انہیں کو تھوڑے جا خیال لیں کہ تُسا لوگ میرے نالمانوس ہو میں تھوڑے نالمانوس ہوں وڑیاں وڑیاں کوٹھیاں بنا وڑا لے ہو وڑے وڑے نقشے بنانے وال ہو میں ہوں سارے پیسے نقشہ نویس نو دے کے میں ہوں دیر ذہن اچھ پلان بنا کے اپنیاں کوٹھیاں دا نقشہ دین والے ہو ایک سوال ہے میرا انہ سارے لوگوں کو لوں جیڑے اچھے سونے سونے گھر بنا دے ہو جناب اس طرح دا ڈرینگ روم ہووے اس طرح دا ٹی وی لانچ ہووے ہن جناب بات ہووے اس کے سمجھوں دی چھت ہووے ہی دو فلانا کمرہ ہووے ہی دو فلانا کمرہ ہووے قدہ ایوی توڑے زین مبارک چاہے جو میری اس کوٹھی دے وچ ایک مخصوص کمرہ ایسا ہو جیڑا عبادت اور نماز وستخص بڑا ہے تیرے سوڑے سوڑے شیش محلج کدھوں یک سوئی دنال اور بڑے اتمنان دنال بارگاہ ربوبیت دیوچ پہشانی زمین تھے ٹیک کے بڑے بڑے لطیف انداز اچھ سبحان ربیالعلا آکھاندہ کوئی کمرہ مخصوص ہے نہیں ہے تو سوچو کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیتا ہے وہ دے دیتی ہوئے مالی چھو اپنی ایڈی سونی کوٹھی دے وچ ایک کمرہ ہی ہو جیانے بڑا سگیا جسے تیری جاہ نماز ہوئے جیدی علماریج مفاتھی اور جنان ہوئے جس دوچ درود تاج ہوئے جس درود ابراہیمی ہوئے جس درود شفاہ دی تسبیح ہوئے جس دوچ سجدے گاہ ہوئے جس دوچ سجدے ہوئے قرآن کریم خوبصورت انداز دوچ جسے اقتلاوت دے واسطے سارے سرسلو کمرے واسطے آدھا میرے کمرے چھاروے لے روشنی رہے کوئی ایک لمحہ روشنی نہ مکے تپکھائی نہ رکے ایک ایو جیہ کمرہ بھی اپنی کوٹھی ایچ بڑا جیڑا تیرے اللہ دنال راز و نیاز دا مقام بڑایا نہیں 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 میں تعالیٰ دی بڑی ہوئی مسید تائمی نہیں ہوئی تھا میں ان حکم ہے کہ میں خصوصی اللہ واسطے اللہ دی جزا دی امید واسطے عبادت کرو عبادت ہمیشہ خدا دی اور صرف خدا دی اوہ دیوے کوئی شہبہ نہ آوے تو مولا امیرون مومنین نے ایک فرمان سناوے کہ مولا کیا چاہتی ہے فرماتے ہیں خوش خبری دے دو علی کی طرف سے اس آدمی کو کان من کانا من اخلس طوبہ لمن اخلس للہ املہو وعلمہو وحبہو و بغزہو و اخزہو و ترکہو و کلامہو و سنتہو و فیلہو و قولہو کتاب توحف الحکول فرمان مولا امیر المومنین کتنا میٹھا لگے گا بھئی تمہیں مولا علی کا فرمان میٹھا لگے گا ہاں لگے گا نا حضری کتنا میٹھا لگے گا مولا علی کا فرمان کتنا میٹھا لگے گا ہونہ مزہ چال جاتا ہے ہونہ مزہ چال جاتا ہے فرمایا خوش خبری دے دو اس بندے نو جیڑا مخلصا اللہ دا ہویا کھلا ہے دین اللہ دا ہو گیا ہے او دا عمل کوئی ہے تو اللہ واسطے اس دا علم ہے تو اللہ واسطے او دی محبت ہے تو اللہ واسطے او دا بغض ہے تو کہنا لڑائی سوتا اللہ واسطے کہنا لیاری سوتا کہنا لیاری سوتا اللہ واسطے وَأَخْزَهُ قَيْشَ لَئِن دَئَتَ اللہ واسطے قَيْشَ چُڑَن دَئَتَ اللہ واسطے اللہ واسطے وَقَلَامُهُ بُول دَئَتَ وَسَمْتُهُ کِتھائیں چُب کر وین دَئَتَ اللہ واسطے اللہ واسطے اللہ واسطے وَتَرْكُهُ وَقَلَامُهُ وَسَمْتُهُ وَفِعْلُهُ وَقَوْلُهُ خُوْدَ فَيْلُ بھی اللہ واسطے خُوْدَقَوْل بھی اللہ واسطے کیا خیال ہے بچے انال محبت کردہ ہے تا اللہ واسٹے کسے نال دوستی لیندہ ہے تا اللہ واسٹے بیوی نال محبت کردہ ہے تا اللہ واسٹے ایک نکال جہاں سوال پوچھ لیں جو خراب نہ ہو جائے تو بیوی خوبصورت ہوئے تا وقت محبت ہوئنی چاہی دیئے تے جو پوری سوری شکل دی ہوئے تا وقت بھی محبت ہوئنی چاہی دیئے نہیں ہوئنی چاہی دیئے ہاں اے محبت یا اللہ واسطے اگر ایسا ہے تو اے محبت یا اللہ واسطے شوہر بد اخلاق ہوئے تے بیوی او دنال محبت کرے اللہ واسطے تو ساتھ دات دیتی ہے لیکن یہ ذمہ نائم پتہ نہیں ہو کیا حق سے شوہر چاہے بد اخلاق ہو بیوی محبت کرے اللہ واسطے بیوی چاہے کڑکڑو ہو شوہر محبت کرے اللہ واسطے کسی عمل نال بھی محبت اللہ واسطے خرچ کرو اللہ واسطے اللہ واسطے فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ واسطے کر دائے تے وقت تھوڑا جی ابھی چچاند ہے جو میری تعریف ہو جائے وہ عمل اللہ واسطے نہیں ہے مسجد رو پنجہ ہزار روپیہ دیتا ہے اللہ واسطے دیتا ہے تے وقت آتے کھلے اس مسیح تجھ میرا پنجہ ہزار روپیہ لگا کھلے راج نووی پانج روپیہ چھ دیمے آ تے اللہ واسطے دیمے آتا چھنگے آنی پنجہ دیتا ہی تے آتا وقت آئے جو میرا لگا کھلے تیرا ہاں کیا تیرا ہاں کیا یہ ہوتے انہوں نہ دے رہے ہوں کتو دے رہے ہوں آو دوستو اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا اللہ واسطے جدہ اللہ واسطے ہوئی سی تو پھر دیکھ تے سب کچھ کی تھا اللہ واسطے اللہ تیرے واسطے کیا کرنے اللہ تیرے واسطے کیا کرنے اور بہت سارے ایسے ناصبی لوگ کہ جنہ دے دن اجے تک بغض اہل بیت جوش پہ امار دائیں اور جڑے اجہ تائی بنی امیہ دی کاسا لیسی اچ لذت محسوس کر دیں انہیں آخرہ شروع کر دیتا ہے کہ بہت سارے صحابہ نے حسین کو رکا بہت سارے بدینے والوں نے حسین کو رکا کہ تم نہ جاؤ لیکن نعوز بلہ من ظالک لفظوں نہ دینے خاک بیتا خنم میری زبان جل جائے کہ اگر اس تا تصور بھی کران لیکن حسین نے زد کی تھی اور حسین چلے گئے بندہ پرور درست ہے اے کچھ سڑایا ہی تو حسین دا جواب بھی سڑا آیا ہے عبداللہ بن مسعود بھی تشریف لے آئے نے جناب عبداللہ بن عباس بھی آئے نے جناب عباس بھی روکا ہے کہ سفر پہ نہ جاؤ تشریف نہ لے جاؤ ہر کسے دے جواب ہے دو جواب حسین دیتن نہیں دا جواب ہی کوئی نہیں ایک فرمایا ہے کربلا کا کیا بنے گا دوسرا فرمایا مجھے میرے نانا نے حکم دیا ہے تجھے انہوں پیغمبر حکم دے ہوئے تفقہ گل کتھ رہ گئے مجھے میرے نانا نے حکم دیا ہے اور اگلی گل مروانہ ہے امام حسین درستہ روک ہے کہہ دے ہیں نجا حسین نجا آجا میں تیری بات کرا دینا میں درمیانیں چاہ جانا یزید نال معاملات ٹھیک کر دینا تیرے اسے ایک فیدہ ہوئے گا کہ جڑی دو قبیلیں ہیں دے درمیان اس وقت دشمنی اور مخالفت چل دی پہیے وہ ختم ہو جائے گی بطول دے پترے ڈس ہونہ جواب دیتا ہے جائے سر بلند کر دیتے ہیں ماتمی ہیں دے نوہ خانہ دے بھائی کے رومن والے ہیں دے حسینی ہیں دے ازاداری نوہ عبادت سمجھن والے ہیں دے فرمایا ایک گل جیڑی تو کیتی ہے جو جیڑی باہمی دشمنی ہے ختم ہو جائے گی مروان تو میں نوہ نسیعت کرن والا کدھا دا پڑے آئے اوہ لوگ جنانو میرے نانے مدینے چھو بھجایا تینو تے تیرے پیونو میرے نانے مدینے چھو بھجایا تُسا کدھا دے دین دے نال واسطہ رکھان والے ہو گئے ہو اور یاد رکھ جوانو نوٹ کرے ہیں خصوص انوہ بچے دے یونیورسٹی اور کال جانے دے پڑھ دیو اور اس کے سمدے سوال توڑے چھو دے ہیں حضرت نے فرمایا وَنُوْبَاغِ سُوْحُمْ فِي اللَّهِ مَتْتَ تیرہ خیال ہوئے کہ سجھ کوئی ذاتیات ہے یا ساڑی کوئی دشمنی آپ پستی ہے یا دو قبیلیں ہیں جو دشمنی ہیں نا 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 اے خیال نہ کریں اعلان کر دے حسین بھی طرف ہو نوْبَاغِ سُوْحُمْ فِي اللَّهِ ہم وہ ان سے بغز رکھتے ہیں اللہ کے حسینیت حسینیت یزیدیت حسین دا ٹرنائی اللہ واسطے حسین دا قیام بھی اللہ واسطے حسین وطن چھوڑیا حسین بہنہ نال لے گیا بول دیا ہو میرے نال دلے ضرورت اسی بھی شک چکر میں گیا ہے حسین مکہ آیا اللہ واسطے حسین بت دے ہوئے احرام تروڑے اللہ واسطے مرمان اب آدو ساتھ تلی مالک تو ہم سلامت رکھے حسین دا ہر اقدام اللہ واسطے ہاں اور حسین سارا کام کی تے اللہ واسطے کسی نے دعا واسطے ملک رفیق صاحب اللہ پار ایسی یوں میں اسے ہاتھ عطا فرمائے اللہ واسطے اللہ اکبر بدیوں احرام جتروڑے غریب قابن وال ودا چاکیا بھرائی رومن لگ پہ بہنہ بھی رومن لگ پہیا پچیا بھینہ وی بھراما وی حج کیوں نے پڑ دے فرمائے بنیوں میں یا دی سازے شے لوگ بدیے حرام بدے لکائی تلوارا بدے روندے ہوئے وفا دے سلطانے گل کی تی بھینہ نو جگر مسئلہ اتنا ہی ہے نا تاسا میں حیدرے قرار دے پوترہیں بی بی بھرانو آکھو میں نے ایک سجاد دے بھی چاہا ایک پاسے ہوں سجاد ترسی بے پاسے ہوں میں میں بطول دے پتر دی حج مکمل کرے سا امام با حکم من کے کافلے ٹرپے رستے چھوھر ملیا بھرنو میرے امام پیاسی حالت چھوھر پانی پیوایا اور پانی پی لیا اچار محرم دی راتے اجدو جھی راتے بطول دے لال کر بلاچ میں بستے گھرانچو آئے ہو بستے گھرانچو آلو ایسو میری اماما بہنہ گھر تشریف لائے ہوئی سن تالے کھولے سن جی میں کمرے آرام باستے آمادہ فرما آیا ہوئی ہر کوئی اپنے اپنے کمرے آدھے بے چارام کرے سو میں خصوصی طور تے بی بی ہیں اپنے کمرے آدھے دروازے کھولے اپنے سینج کھلو کے کربلا در مو کر گیا کھے زہرا دی دی تیرا تا جنگل اٹھے گا دو محرم نو دو محرم نو آندیوں اے غریب دے گھوڑے دے قدم رکھے صاحب مصباح المجالے سے لکھے کہ شبیر اپنے گھوڑے دے قدم دی طرف ڈٹھا گھوڑا کہے لے پیر چیندہ تے وقت رکھدا جی تو پیر چیندہ او زمین سرخ ہو گئی دی ہے او مٹی سرخ ہو گئی دی ہے فرمایا اب باس جی مولا اے تو میں تھوڑ جی مٹی چاہ دے صاحب ریاض بھی لکھے الوقع والحوادث والے بھی لکھے او مٹی جناب اباس دیتی فشمہ ہو حسین اس مٹی دی خوشبو لئی تے وقت بھرانو آکے ہاتھ ودا جیدہ غازیات ودایا نا فرمایا اباس گیڑے ماں مالج بہین بیٹھی اے مٹی میری بہین لو دے جیدہ بہین کو لائی پوچھے اے مٹی کیوں دیتی نہیں فرمایا پوچھ کے دسینہ مولا اب دی بھائی بال پوچھ دی اے مٹی کیوں دیتی نہیں فرمایا انو آکھ میں تھائیں دیرے پہ لائینا ماں مالج بہین آئی آئی تھے دیرے نالا میں نے اس مٹی جو تیرے خون دی خوشبو آئی اللہ بھلا کرتے ہیں اللہ بھلا کرتے ہیں اللہ بھلا کرتے ہیں دیرے نالا میں نے اس مٹی جو خون دی خوشبو آئی ہے فرمایا اباس اٹھ بلاو گھوڑیا دلے پوو پردے دارا واستے خیمے لاؤ ہاں ہونا مناخو آبالنا اتھائی میرے اٹھا مانا ہے وہاں ہونا مقتلو رجالنا اتھائی میرے جوانا جھننا ہے اتھائی میں قربانیا دیوڑیا اتھائی میں دیرہ لاؤنا ہے سیداؤں غیر سیداؤں اگلا جملہ شبیر دائیو جہا جمعات ہونا کربلا دی دھرتی حال گئی اسی فرمایا دن وہاں ہونا منحب و نسائنا غازی اتھائی میرے یہاں بھیڑا نوٹیوڑا ہے اتھائی لوگا ساڑے پردے دارا کو لکٹ لیڑا ہے دیرے لاؤ لیرا سنائی دینے لگ گئے لفظ بلفظ سرکار شیخ الجامعہ حضرت ایت اللہ شیخ اختر عباس استاد معظم دے لفظ فرمنین جدہ آڈر ملے آنا غازی نو جو اتھائی بھینہ دے خیمے لا سب تو پہلے اس اٹھ دی مہار نپیے جس دے کناتا ہیں پہلے کناتا لائین کناتا دے ویچ بھینڈ دا اٹھ بہایا ہے وات او دے اٹھ خیمہ لائیا ہے بھینڈ دے محمل دے اٹھ دے تو خیمہ لائے جدہ خیمہ لگ گیا بھینڈ دے محمل دا پردہ ہٹا کے زانو اٹھایا فرمایا آہ ہون لائیا تیرے لاغن دا باہول بن گیا ہے پوچھنا ما توڑے کولو اے آخری دفعہ لائیس وات اٹھ بہایای نیسو وات بھینڈ نو سواری نیسو کیتا مدینہ تو لے کے کربلا تا ہی سوار کریندہ آیا ہے لیکن کربلا جدوی محرم نو لہایس وات بھینڈ نو سوار نیسو کیتا وات این سوارو یہ جو وات سڑے دیا یادی آئی غازی موڑ کی دے گئے ہو تو محرم نویڈی عزتنا لہایا وی آب ایک اچ بھینڈ کرے tea بھینڈ نو سوار cru ایک ایسو بھینڈ نو لے محرم ننگ گئی زہراد الال دی فرمایا عباس میں علم امام تنال جاندہ اے جگہ سہبے کفایت الوہیزین والے نے بھی یہ لکھیا ہے کفایت الوہیزین والے نے بھی ان یہ لکھیا ہے اے جگہ بنی اصد لوگاں دیئے اے پرے انہاں دا پڑھاؤے جاؤ انہاں بلا لیاو غازی انہاں نو آکھیں تو انہاں رسول دا چھوٹا پتر حسین صلی اللہ چند قدم اباس ٹوری فرمائے غازی انہاں نو آکھیں حسین بیادے کلے نو ہے میرے نال میریا بھینہ موجود مدہ سمجھو اساں کلے مردے میں کلہ نہیں آیا میرے نال بھینہ کلے ناو ہے اپنے پردہ دار بھی نال لیاو ہے نال انہاں نو آکھیں حسین پیادے میرے نال چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں کلے ناو ہے اپنے بچے انہاں بھی نال لیاو ہے جد آپ سنے آنے جو بطول دا لال سڑے دے مین یہ پڑے آئے ٹور دیاں دستاراں بدھی آنے دوڑ دیاں جوتیاں پائیاں نے آتے ودیاں گیڑے خوش قسمتو تو آڈی نگریے چھو حسین آئے آؤ دوڑو آج زہراں دے دال دا سلام کر لوائے مستوران ٹور دیاں چادراں پائیاں نکے نکے بچیاں نوگلیاں دے نال لائے دے دا امام بڑے پیاندوں میں یاد کیتا کر کربلائے چھو حسین نو ملن لے پردہ داری نال رلائے و دیاں نکے بچے وی نال رلائے و دیاں جوان مرد بوڑے سارے آگین بطول بے پتر دے کول سائیں دا سلام کی تے فرمایا بارہ میل سجے بارہ میل خبے چو گر دوں اے بارہ میل دا ایریہ میں توڑے کولوں خرید کرنا ہے ایک بڑھڑا اٹھے آئے آدھے زہراں دا نال جت ہوا کھیتن و سوڑی زمین دنے ہے یا جا خرید نہ کر ایتے ڈیرے نلا تیر نال بڑھڑا ہیل تیر نال نکے نکے بالل فرمایا توں کیوں منہ کرے نا ہے روندہ یاد تاریل سننا فرمایا توں کیوں منہ کرے نا ہے آدھے مولا ایتھوں وڑے وڑے نبی روندے تور گئے نا ایتھوں مرسل نکسان اٹھا گئے نا ایتھے نوہ آیا تے روننا ایتھے ابراہیم آیا تے جھن پے آ ایتھا ایتی بیدنال تیرہ بابا بہو دیر تا ہی روندہ میں ترے اے میں نٹا میں پچھی آیا لی کیوں روندے ہو فرمین دیا نہیں تھا ہی میری آدھی آدھے اجڑن دی جائے افرین 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 ایتھا ہی میرے اکبر لہنے ایتھا ہی میرے حسین مریونے ایتھوں بہو سارے مرسل نکسان اٹھا گئے نا ایتھے دیرے نلا فرمایا نہیں اے زمین پہ آسی ہے ہونتا ہی جیڑے آندھے رہے نوہ ہو رائے ہون میں آیا مولا آباد نہیں ہوندی فرمایا جی میں میں آباد کرنی اینج کی تھی کہنی بزرگ آگلا پوچھتا گئے آدھے تو سانکے کرے سو ایتھو تنبی رو دے ٹور گئن تو سانکے کرے سو فرمایا بزرگ بیون جیڑے بھائی آدھے رہے نونا دے نال اکبر جیا چمان کوئی نال جیڑے بھائی آدھے رہے نونا دے نال اسگار کوئی نال جیڑے بھائی آدھے رہے نونا دے نال زینب جائی پھین کائی نائی ہے جیڑے بھائی آدھے رہے نونا دے نال سکی نہ جائی تھی کئی رہی بیدال بھیڑا لئی ودا اللہ بھلا کہتے ہیں اللہ بھلا کہتے ہیں اللہ بھلا کہتے ہیں اللہ بھلا کہتے ہیں ہکارش مولے ایک کربلا مولا بڑھن سکھ ہزار دینار ادا فرمائے میرے زاکر بھرا پڑ دے پہ اوند نکبر دینا میں بڑا تلاش کی تے میں نے کدا ہی یہ گل نہیں ملی یہ من ونجے تھا میں جتنی یہ کتاب ہچ پڑے آئے فرمائے بے نامہ لکھو ہون ڈیرہ میں پہ لائینا میرے باہد میرے روانہ لیا دینا میرے باہد دھرتیوں نہ دینا آئے جینے میں نو روسین جائیں جتھے جتھے روانہیں او دا میرے گھر بلائے چے حصے مک گیا بے نامہ ادا ہو گئی رکم تیری بھی ہو گئی تیاری نیڑا مات بھی مزاج بیٹھا ہے دے ہونتا ہی انتظار چے ہونتا ہی سنتا ہے شبیر دی سخاوت ہونتا ہی سنتا ہے شبیر دی اتا ہونتا ہی تینو سڑایا مو شبیر دیا خبرہ ہون سن غریب دی غربت میں جدا پڑے میں کہ زہرا دلال میں ہوں غریب ویکھے میں پر ہی انتا غربت زہار کہے نہیں کیتا پر میں میرے بانی کروں مرد ہیک پاسے بائے ونیوں مستورہ ہیک پاسے بائے ونیوں اپنے بچیاں نو ہیک پاسے بہائے ونیوں داترائے ڈولیاں تے تکسیموین ہون مردہ دے پاسے غریب ڈٹھائے پرناد دو موہرامے میں دھواتی دردی دے آٹھ دے آدھا مہمالا میں انتے باغ نہیں لامنے داویں موہرام دے چڑنا ہے فوجا چڑ پوڑیان میں مری والنے میرے پترہ مری والنے میرے پھراما مری والنے میری ابھینا لٹی والنے اونا دی اچادرہ لہ والنے اس جگہ تے میں شہید ہو بنینا ہے تے بنیا ساتھ لوگوں منت لے آئے جدہ سا شہید ہو بنینا ہے ساڑا دفن کرانا لہ کوئی نہیں ہو بیریان پھینہ کڑیاں پا کے شام لگا بنینا ہے منت لے آئے مردہ دوسا یارا موہرام تو باد لگیے ساڑیاں کبرہ بڑھے آئے سانو دفن کرے آئے تو آڈی جنت دا میرا نانا ذمہ دارے تو آڈی جنت دی میری ماں ذمہ دارے بات مردہ لے پاسیوں موہ ہٹایا ہے فرمایاں مطا تو سا دینہ کھاں ہور بات سون جگار سمال دیتنے جگارہ لبے کھائیں ماتم کرے سے اور مردہ تو موہ ہٹایا ہے فرمایاں مطا بانی امیہ دے ڈار تو نہ آؤ بی بیاں مردہ لے پاسیوں موہ ہٹایا ہے مردہ لے پاسیوں موہ ہٹایا ہے مردہ لے پاسیوں موہ ہٹایا ہے ساڑیاں کبرہ بڑھے آئے تو آڈی بادہ تو ویسی ماتون دے لال دی خوربہ دیینتے ہائے گےڑا ہون تائینے رونا ہون بچیاں لے پاسی موخی تین فرمایاں ساڑیاں کبرہ بڑھے آئے میری ماتو آنو دعا کرے سے مرد بیل چھائی و دیو 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 چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے بھریو دیو 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 ادن اکبر دیو کارایلی سینب دیو کھنی سا یا بی اسگر دیو خلام